اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا افتَقِرَنَّا وَمَنْ عِنْدَكَ وُسَئِي وَلَا اَتَقِيَنَّا وَمَنْ عِنْدَكَ وُجْدِي اللہم اِلَا مَقْفَرَتِكَ وَفَتْتُوْا اِلَا اَفْوِكَ وَالَا اَفْوِكَ سَدْتُوْا وَالَا تَجْعَا وُزِكَ اشْتَقْتُوْا وَبِفَضْلِكَ وَسِكْتُوْا گفتگو جاری تھی سیفہ سجادی کی دعا نمبر بیس دعا مقارم الاخلاع کے حوال تیسوان در سے امام فرما رہے ہیں اے خدا ہرگز میں تیری مخلوق کا محتاج نہ بڑھ تیری طرف سے وسیع رحمت مجھ بے نادل ہو اور ہرگز میں سرکش نہ بنوں کیونکہ تیری طرف سے میں فاقد ہوں اصل میں اور تیری طرف سے واجد بنتا ہوں کیونکہ تُو ذاتی طور پر واجد تُو ہے واجد تُو ہے میں فاقد ہوں واجد میں تیری طرف سے بنتا ہوں اے خدا تیری مقفرت لینے آیا ہوں تیری بارگاہ سے افو لینے آیا ہوں مقفرت بھی لینے آیا ہوں اور تُو مجھے معاف کر دے مجھے اسی کا شوق ہے خدا ہو جائے اور تیرے فضل پہ میں نے اعتماد کیا ہے بس اعتماد تیرے فضل پہ اتنے گناہوں کا بوجھ پھر بھی امید تُس سے کٹی نہیں خدا ہو جائے تب ہی میں بار بار اپنے تیرے پاس آ رہا ہوں تیرے دروازہ رحمت کو کھٹ کھٹا رہا ہوں تُس سے امید ہے بسی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں امام علی بن الحسین فرما رہے ہیں محمد زین اللہ عبدین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا کی رحمت وسیح ہے اور انسان ہمیشہ اسی سے امیدوار رہے بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا کے نزدیک شرمندہ نہ ہوں تو کیا کریں خدا بند عالم ہمارے حساب و کتاب کو اس طرح دیکھتا ہے کہ ہم کسی کے سامنے رسوہ نہ ہوں خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کہیں رسوہ نہ ہو میرا بندہ کہیں مرنے سے پہلے سقرات الموت سے پہلے انسان توبہ کر لے تاکہ رسوہ نہ ہو کیسے خدا کے سامنے رسوہ نہ ہو شرمندہ نہ ہو خدا بند عالم نے کہا کہ میری وسیر احمد اس کے لیے ہے اس بندے کے لیے ہے جو توبہ اور استخفار کرتے ہیں میں بھی انہیں شرمندہ ہونے نہیں دیتا جو دنیا میں شرمندہ ہو جو دنیا میں پشمان ہو جو دنیا میں توبہ کرے استخفار کرے تو خدا بند عالم بھی گفور بنتا ہے خدا بند عالم بھی افو بنتا ہے خدا بھی سطار بنتا ہے پہلے سطاری کرتا ہے خدا پھر گفور بنتا ہے پھر افو بنتا ہے پھر فضل اور وسیر احمد کرنے والا بنتا ہے کہ انسان کے گناہوں کو انسان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے حسنات میں بدل دیتا ہے بس یہ ساری امام اس میں خدا کی رحمت کی وسیع رحمت کے مسادیق ذکر کر رہے ہیں میں خدا میں تیرے گیر کا محتاج اور فقیر نہ بنوں جبکہ رحمت وسیع تو تیری طرف سے نازل ہوتی ہے بس وسیع رحمت میں کبھی سرکشی نہ کروں خدا مند عالم سرکش نہ بنوں خدا مند عالم اور فاقد ہوں میں میں اگر واجد بننا چاہوں تو تیرے پاس آؤں خدا مند عالم تیرے گیر کے پاس کیوں جاؤں کیونکہ تُو نے اپنے خزانوں میں سے تُو نے اسے دیا بس مجھے بھی دے دے خدا مند عالم خدا مغفرت طلب کرنے کے لئے تیرے پاس آیاں کیونکہ تُو وسیع رحمت والا ہے افو طلب کرنے کے لئے تیرے پاس آیاں تیرا ہی شوق کیا ہے تُو مجھے معاف کر دے سزار نہ دے میں تیرے پاس آیاں اور تُو مجھ پر فضل نازل کر میں تیرے پاس آیاں پس یہ جملے بتا رہے ہیں کہ بندہ خدا کی وسیع رحمت کا طلبگار خدا سے طلب کرے گناہ کی دنیا میں ہم توبہ کریں یہ ذہن میں رکھیں گناہ کی دنیا میں توبہ کریں وگر نہ قیامت کے دن ہم شرمندہ ہو جائیں زلیل ہو جائیں گے شرمندہ انسان کو عذاب ملے گا جو قیامت میں شرمندہ ہو اسے عذاب ملے گا جو دنیا میں شرمندہ ہو اسے جنت ملے گا دنیا میں شرمندہ ہونا ہے دنیا میں پشمان ہونا ہے جہنم کی عذاب کی جگہ ہے شرمندگی اگر کوئی قیامت میں شرمندہ ہو پہلے خدا ستار ہے پھر خدا گفار ہے پھر خدا آفو ہے پھر خدا فضل کرنے والا ہے پھر خدا منصیح منصیح یعنی بھلوا دیتا ہے جو ہمارے گناہ پہ گواہ تھے خدا ان کو بھلوا دیتا ہے زمین آسمان فرشتے اولیاء الہی سب سے خدا پوشیدہ کروا دیتا ہے وہ گناہ جو ہمارے گناہ پہ گواہ تھے خدا ان سے بھلوا دیتا ہے خدا ان کو کہتا ہے کہ بندے کو معاف کر دیا ہے اب تم اس کے گناہ کو یاد نہ کرو بس خدا بند عالم طائب کے گناہ کا صفہ صاف کر دیتا ہے تب ہی لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں وصفہ وصفہ یعنی صفہ صاف کر دینا صفہ صاف کر دے بھلا دے ان کی کلتی کو بس خدا افو بھی ہے صفہ بھی ہے صفہ صفہ صاد فاح کہ خدا صفہ بھی ہے یعنی جب انسان توبہ نسوحہ کرے تو جو اس نے گناہ کا صفہ عمال نامے پہ گناہ کا صفہ ہے خدا اسے صاف کر دیتا ہے خدا اسے صاف کر دیتا ہے بس دنیا میں جو توبہ کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ اس توبہ کرنے والے نے خدا وند عالم کی رحمت وصی سے نا امید ہی نہیں کی آیا خدا کی بارگاہ میں خدا سے ستاری بھی مانگی خدا سے آفو بھی مانگا خدا سے صفہن بھی مانگا خدا درگزر کر دے صفہ میرا صاف کر دے صفہن کر دے صفہ صاف کر دے بس گناہوں کے سامنے وہ گواہوں کے سامنے وہ رسوہ نہیں ہو خدا نے اسے رسوہ نہیں کیا بس گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں یہاں تک روایات میں کہ طائب کے لئے خدا ایسا کرتا ہے کہ خدا جو توبہ کرنے والا ہے خدا اس سے خود گناہگار سے بھی گناہ کو بلوا دیتا ہے جب یہ خدا صفہ صاف کرتا ہے تو اس طرح گواہوں سے نہیں بلواتا کرنے والے سے بھی بلوا دیتا ہے بس خدا اتنا کریم ہے خدا کی رحمت اتنی بے انتہا ہے کہ گناہ کے کرنے والا بھی اپنے گناہ کو بھول جاتا ہے یہ خدا کی رحمت وسیع ہے خدا توفیق دے ہمیں ان ایام میں ہم آمارے ہم سے برتاؤ خدا ایسا ہم ایسے قابل بنے کہ صفہن والا کردار ادا کرے صفہن ہی ہے نہیں صفہ صاف کر دینا خدا ہمیں توفیق دے صل اللہ علیہ و بحمد اہل بیتہ تیبین صلی اللہ علیہ وسلم